ہاں بہتا ہے بلا مذہب ملت نام کے جو ہمارا آئین بنا ہے سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے تو یہ تو اسی کانوشوشن کی سمیدان کی دجیاں اڑا رہے ہیں یہ صحیح کہا تھا راہل گاندی نے کہ اگر ان کی باس چار سو پار ہو گئے تو یہ سمیدان کو ختم کر رہے ہیں کرنے والے پر انہیں سبق نہیں سیکھا سانے تین سو یہ سن دو سو چالیس پہ پہنچے یہ لوگ مگر پھر بھی ان کو سبق نہیں سیکھ رہے پھر بھی یہ وہ جو سمیدان ہے جو کانوشوشن ہے اس کے خلاف جا کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ملک میں تضاد پھیلنے کا خطرہ تضاد پھیل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے جو لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے اس الیکشن میں ان کو بھی یہ اشارہ مل گیا ہوگا کہ یہ کسی بھی صورت میں سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے مسلمانوں کی حقوق ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد دلیتوں کی باری آئے گی اور جو دوسری بیک ورڈ اور دوسرے کاس سے ان کی واری آئے گی کیونکہ یہ الگ ایک یہاں نظام بنانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو یو بی میں انہوں نے کال کیا وہ اس ملک کے کانوشوشن کے خلاف ہے اور اس کے خلاف مجھے خوشی ہے سب اپنی آواز اٹھا رہے ہیں سب لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو صرف موڈی جی خاموش ہے ان کو بھی اس پر بتانا چاہیے کہ کیا وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کے خلاف مجھے خوشی ہے